امبانی اور اڈانی کی دکان بند کسانوں نے کھولا امبانی اور اڈانی کے خلاف مورچا امبانی اور اڈانی کے مول بند کروا رہے ہیں لوگ سوشل میڈیا پر بچھایا وہ ایک اور جیو سن جیو کسان دیش پر کے جیو کسان کو صحیح دام نہیں ملتا ہے اور آج اڈانی کا جو فوڈ کورپریسن آف انڈیا کا بندارن اس کو ختم کرنے کے لیے وشو بیاپار سنگٹن لگاتا اور دباؤ ڈال رہی ہے اڈانی کو اس میں بندارن کا سکام دینے کے لیے کرشی کانونوں کے خلاف دھرنے پر بیٹھے کسانوں کے مو پر امبانی اور اڈانی مرداباد کے نارے ہر وقت رہتے ہیں دلی کی دیلیز پر بیٹھے کسان مودی سرکار پر امبانی اور اڈانی کو ہی فائدہ پہچانے کا آروپ لگا رہے ہیں لیکن اب کسانوں نے نارے لگانے سے آگے بڑھ کر امبانی اور اڈانی کے شوپنگ مول دپارٹمنٹل سٹور اور ایگرو فارم جیسی دکانوں کو بند کرانے کا اعلان کر دیا ہے اسی کڑی میں دیش بھر میں ریلائنس اور اڈانی کے آٹلیٹس کو زبرن بند کرائے جا رہا ہے یہ تصویریں سونی پت سے آئی ہیں سونی پت میں بھارتی کسان پنچائت اور چھاترے اکتہ منچ نے ریلائنس مارٹ کو بند کرا دیا کسانوں اور ساماجی کارے کرتاؤ نے ریلائنس مارٹ کے سامنے اپنا ٹریکٹر کھڑا کر گیٹ پر تالہ جڑ دیا اور نارے بازی کی اس وقت دیش بھر میں امبانی اور اڈانی جیسے پونجی پتیوں کے خلاف زبردست گسہ ہے اپنے اس گسے کو لوگ امبانی اور اڈانی کے اتپادوں کا بہشکار کر کے ظاہر کر رہے ہیں ٹویٹر پر تو بوائکوٹ جیو سم اور بوائکوٹ امبانی اڈانی جیسے ہیسٹیک ٹرینڈ کر رہے ہیں لوگ کسانوں کے سمرتن میں اپنی جیو سم کو بھی دوسری ٹیلکوم کمپنیوں میں پورٹ کروا رہے ہیں کئی لوگ فیس بوک اور ٹویٹر پر اس بارے میں لکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا نمبر پورٹ کرا لیا لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان پونجی پتیوں کو سبق سکھانے کا سب سے کارگر طریقہ یہی ہے کہ ان کمپنیوں کا کوئی بھی اتپاد اسمال نہ کیا جائے لوگوں کو لگتا ہے کہ ایک ویاپاری کو سب سے زیادہ در نقصان سے لگتا ہے اور اب ان کی دکان بند کر نقصان کیا جائے کسان آندول نے ایک بار پھر سے پونجی پتیوں اور سرکار کے گھٹ جوڑ کو سامنے لاکھ رکھ دیا وہیں اس دیش میں امیر اور گریب کے بیچ بڑھتی کھائی بھی لوگوں کے گسے کا کارن بن رہی ہے اگر سرکار نے کسانوں کے ساتھ مل کر اگر ان کی سمسیاؤں کو کوئی واضی بھل نہیں دیا تو آنے والے دنوں میں یہ ویرود اور بھی تیج ہو سکتا ہے بیرو ریپورٹ دشودر